کامڑی آترہ کے مدنظر ابھی اترپدے سرکار نے ایک آدیش جاری کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہر ہوتل اور ڈھابے کے جو لوگ ہیں وہ اپنا نام جرور لکھیں گے سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ دھرم اور جاتی کے نام پر کیا یہ بھیدبھاو نہیں کرتا ہے آخر ایسی کیا ضرورت پڑ گئی اترپدے سرکار کو کیس طریقے کے آدیش کو لاغو کرنے کی اور آج یہی پورا جو ماملہ ہے وہ سپریم کورٹ میں بھی ہے اس کی سپریم کورٹ میں کچھ لوگوں نے یاجکہ داخل کی ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ دھرم اور جاتی کے آدھار پر بھیدبھاو کرنے کی کوشش ہے اشنی اپاد دھیا ہے ہمارے ساتھ میں جو کہ بی جے پی کے سپوکس پرسن بھی ہیں اور ادھیوقتہ بھی ہیں سپریم کورٹ کے تمام سارے اس طرح کے کیسز کو یہ اٹھاتے رہے ہیں اشنی جی کامڑ جب چل رہی ہو تو آخری سادیش کا کیا مطلب ہے پہلی بات تو میں بی جے پی کا اس میں پروکتہ نہیں ہوں میں یہاں آپ سے بات کر رہا ہوں ایک ایڈوکیٹ کے ناتے بی جے پی کا کیا اسٹینڈ ہے وہ بی جے پی اپنا پریس کانفرنس کر کے بتائے گا میں آپ کو سمیدھانی بات بتا دیتا ہوں کانونی بات بتا دیتا ہوں سمیدھان کا آٹکل 19 ہے وہاں پہ right to information fundamental right ہے اور اس کے بعد ایک کانون منا ہے right to information آپ کو پتا ہے right to know جاننے کا ادھیکار بھی ہمارا fundamental right ہے بھارت کے سبھی کنزیومر کو سبھی اوپبھوکتاؤں کو سبھی ناغریکوں کو جو وہ کچھ بھی خریدتے ہیں ان کو یہ بات جاننے کا ادھیکار ہے اس کو بنایا کس نے اور اس کو بیچ کون رہا ہے جیسے ہم کوئی بسکٹ خریدتے ہیں parlay biscuit وہاں دیکھے لکھا ہے parlay products limited اور اس کے بعد پورا پتا لکھا رہتا ہے یہ بھی لکھا رہتا ہے اس میں سوجی کتنا ہے میدہ کتنا ہے چینی کتنا ہے ہمارا جاننے کا ادھیکار ہے I have right to know دھرم اور جاتی بھی جاننے کا ادھیکار ہے نہیں ہاں بتا رہا ہوں اب اس کے بعد ہمیں یہ بھی جاننے کا ادھیکار ہے جس سے میں خرید رہا ہوں یہ کون ہے ہمیں مطلب سامان کو بھی جاننے کا ادھیکار ہے بنانے والے اتپادک کو بھی بنا جاننے کا ادھیکار ہے اور بھی 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 جاننے کا ادھیکار ہے اور یہ سمیدھان نہیں اس کے لئے دو قانون اور بھی ہے بھارت کے سبی کنجیومر کو ادھیکار دیتا ہے جو کچھ خریدتے ہیں اس کو کس نے بنایا اس کے بارے میں بھی جاننے اور کون بیچ رہا ہے اس کو بھی جاننے ایک بردہ میری پہلی بات complete کر دیئے ایک اور بھی یہ کانون ہے Food Safety Act Food Safety Act بھی یہ کہتا ہے آپ کو یہ جاننے کا ادھیکار ہے کی جو آپ کھان پان کا سامان خرید رہے ہیں اس کھان پان کے سامان میں کانٹینٹ کیا ہے کس نے بنایا ہے اور یہ کھان پان کا سامان کاؤں بیچ رہا ہے یہ بھی آپ کو جاننے کا اذکار ہے اب تیسری بات اور آپ کو بتا جاؤں چارٹیڈ ایک کاؤنٹنٹ اپنے آفیس کے سامنے نقلی نیم پلیٹ نہیں لگا سکتا میں وکیل ہوں میں اپنے چیمبر کے سامنے نقلی نیم پلیٹ نہیں لگا سکتا ڈاکٹر اپنے کلینک کے سامنے نکلی نیم پلیٹ نہیں لگا سکتا کوئی آرکٹکٹ اپنے آفس کے سامنے نکلی نیم پلیٹ نہیں لگا سکتا کلیکٹر ہو کپتان ہو تھانے دار ہو ح Bew shutu們 فیلPittir نہیں لگا سکتا ٹرین میں چلنے والا ٹیٹی بھی نکلی نیم پلیٹ نہیں لگا سکتا ویسے ہی کسی بھی دکاندار کو یہ ادکار نہیں ہے اس کے ل ellen نقلی نیم پلیٹ لگائے قانون یہ کہتا ہے میں آپ کو قانون بتا رہا ہوں آپ تینوں قانونوں کا پرپوزیب انٹرپیٹیشن کریے ہارمونیس انٹرپیٹیشن کریے آٹکل نائنٹین آب دہ کنسٹیٹوشن کنجیومر پروٹیکشن ایک اور فوڈ سیفٹی ایک تینوں کا یہ کہتا ہے کہ پرتیک دکان کے سامنے چاہے وہ پانی بیچ رہا ہو چاہے تھنڈا بیچ رہا ہو چاہے وہ فلفول بیچ رہا ہو یہ اس کی ڈیوٹی ہے نام کے سامنے دکان کا نام مالک کا نام اس کا ریجسٹیشن سنکھیا اگر اس نے ریجسٹیشن کر آیا ہے پورا پتہ اور اس کا موبائل نمبر یہ پورا ہونا چاہیے یہ قانونی بات آپ نے کہی میں اس کی ٹائمنگ پر سوال اٹھا رہا ہوں کہ کامڑ یاترہ کے شروع ہوتے ہی اس کو کیوں لاغو کیا گیا آخر ایسی کیا آپ ہتان پڑی تھی یا کاموریوں نے گئے تھے وہ پوچھا تھا کہ سارے دکانوں کا آپ ان کے مالکوں کے نام لکھو دیکھیں کچھ بات تو کہتے نہیں پرتکچم کیم پرمارم پیشاب کرنے کا ویڈیو آیا ہے تھوکنے کا ویڈیو آیا ہے ٹھیک ہے مانس ملانے کا ویڈیو آیا ہے فلفول میں بھی ملانے کا آیا ہے سبجی میں بھی ملانے کا آیا ہے دودھ میں ملانے کا آیا ہے گولگپا میں بھی ملانے کا آتا ہے اس کو بین کر دیجئے گولگپا کو یا اس طریقے کے ویڈیو کو جنرلائز کرنے کی میں اس لیے کہہ رہا ہوں یہ ایک وشیس کیس ہو سکتا ہے سونی جی لیکن ہم اس کو جنرلائز کر کے سارے دکانداروں پر اس کا میں تو کیا کہہ رہا ہوں پہلی بات تو یہ جو یوپی سرکار نے کیا یہ بہت پہلے کرنا چاہیے تھا اور کیونکہ یوپی سرکار نہیں بھارت کی سبھی راجی سرکاریں سمبیدھان سے چلتی ہیں سمبیدھان کا آٹکیل 19 ہمیں ادھکار دیتا ہے کہ میں جس بھی دکان پر جاؤں وہاں پتا مجھے پتا ہونا چاہیے یہ دکان دار کون ہے اس کا ریجنسن سنکھیا ہے موبائل نمبر اور تیسری بات آپ کو بتا دوں واسطوں میں کانون گھٹیا ہے یہ تھوکنے پیشاپ کرنے ملموتر ملانے کا جو پورا کھیل چل رہا ہے کیوں چل رہا ہے آج تک کسی کو سجا نہیں ہوئی ہمارا کانون گھٹیا ہے آپ نے کبھی سنا کوئی سنگاپور میں تھوکتا ہو ملموتر ملاتا ہو آپ نے کبھی سنا کہ دوبائی میں کوئیت میں عرب میں کوئی تھوکتا ہو ملموتر ملاتا ہو یہ تو ساپ سفائی کا بھی معاملہ ہے تمام سارے آپ ہائے بیشٹار ہوتل میں آپ چلے جاؤ سیور کے ڈھککن کھلے ہوئے ہیں فریش سے کوکروش نکل رہے ہیں بھارت میں دنیا میں دو سو دیس ہیں مجھے بتائیے بھارت کی علامہ اور کہاں پہ تھوکا جاتا ہے کہاں پہشاپ کیا جاتا ہے کہاں ملموتر ملاتا ہے عرب میں بھی دس بارہ دیس ہیں یورپ میں بھی پندرہ دیس ہیں امریکہ میں بھی دیس ہیں جاپان میں بھی ہیں چین میں بھی اور دنیا کس دیس میں فل فول میں پہشاپ کیا جا رہا ہے کھانے کے بسکٹ میں پہشاپ کیا جا رہا ہے تندور میں روٹی میں دال میں پہشاپ کیا جا رہا ہے وہ تو کناٹ پلیس کے ایک مشہور ریشٹورنٹ کا بھی آیا تھا ہاتھ دنڈ ملنا چاہیے میں کیوں ہو رہا اس لئے کہہ رہا ہوں یہ سرکاروں کی ناکم ہے ایک چیز بتائیے یہ کیول چھوٹا بیچارہ دکاندار پھل والا ہے نسار پھل والا سلیم پھل والا منگل پھر والا تو یہ پھلوں کی دکان پر بھی لکھا جائے اس کو اور یہ آپ بتائیے کہ میک ڈانلڈ والے کیوں نہیں لکھتے ہیں کہ یہ جیوس کی دکان ہے عیسائی کی دکان ہے ہندو کی دکان ہے مسلمان کی دکان ہے میریے والا ہے میں کہہ رہا ہوں اوپر سے نیچے تک ہر جنگہ یہ نیم لاغو ہونا چاہیے میں تو تھوڑی کہہ رہا ہوں کہ niçar کے ہاں لگا دو میں کہہ رہا ہوں اگر ڈی ٹی وی ڈیو سنٹر ہے تو وہاں پہ بھی لگنا چاہیے ڈی ٹی وی فل سنٹر ہے تو انڈی ٹی وی ڈی ٹی وی کا بقادہ لکھنا چاہیے اپادیا فل سنٹر ہو اس سکلا فل سنٹر ہو یا مسرا فل سنٹر ہو یا یادو فل سنٹر ھائے نے میں نے اپنی دکان کھولий تو مجھے کسی اور نام سے دکان کھولنے کا حق نہیں ہے کہ شب ڈھاخت میں آئی یا badge میں کہا را ہوں آپ نیچے اپنا نام لکھوں گے کے نہیں لکھوں گے روی سنکلا لکھنے میں کیا دکت ہے رویس پانڈے لکھنے میں کیا دکت ہے رویس کمار لکھنے میں کیا دکت ہے اب نام لکھنا موبائلیا ہے اور یہ تو قانون کہتا ہے آپ لکھئے آپ کی مرجی تھوڑی ہے ہماری مرجی تھوڑی ہے اس کانون کو لاغو کیا جا رہا ہے کہ آپ مجفر نگر روٹ پر لکھیے نکالیے تو ابھی تک جس جھاوے کا نام تھا وہاں بڑے بڑے اچھروں میں مالک کا نام لکھ دیا گیا ہے بھائی مالک کا نام کیوں لکھے آپ اس میں بھائی ہر جگہ کئی ساری دکانوں پر میں نے بھی دیکھا ہے کہ اس میں نیچے لکھا رہتا ہے چھوٹے سے اس میں باقی اپنے دکان کا نام کس میں اور آپ کون تین کرنے والے ہوتے ہیں کہ بھوکتہ تین کرے گا نا کہ اس کو کون سے دکان سے کانون تین کرے گا سنسد تین کرے گی اب ہم کھائیں گے کسی بھی ڈھابے پر تو وہ آپ کانون تین کریں گے کون سے ڈھابے سنسد نے تین کر دیا ہے کہ جو آپ فل بیچو فول بیچو دودھ بیچو سبجی بیچو دھنیا بیچو مسالہ بیچو آپ کو اپنا نام لکھنا پڑے گا آپ نے اگر ریسٹیشن کرایا تو ریسٹیشن نمبر لکھنا پڑے گا یہ دیکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی بڑی کمپنی یہ لاغو نہیں کرتی ہے تمام سارے دودھ کے پیکٹ آتے ہیں مدر ڈیری پراغ یہ ساری نام لکھے رہتے ہیں کبھی بھی ان کے مالک کا نام ہم نے نہیں دے اس میں دیکھا کہ کوئی اس طریقے کا مالک کا نام لکھا ہو تمام سارے بڑے بڑے ڈھابے ہیں آپ دیکھ لیجئے مک ڈانلڈ کی بات کی برگر کے اگر کسی ایک کسی ایک کسی ایک دکان نے نہیں لکھا تو اس کا مطلب تھوڑی کی پورے بھارت میں نام لکھنا بند ہو جائے کسی ایک آدمی نے ہتیا کر دیا اس کو سجا نہیں ہوئی اس کا مطلب آپ تھوڑی یہ کہو کہ بیہ سو لوگوں نے اور ملڈر کیا ان کو سجا نہیں ہونی چاہیے اگر کوئی چھوٹ گیا اس کو بھی پکڑو میں تو کہہ رہا ہوں پورے بھارت میں ہونا چاہیے چاہے بنگال ہو بیہار ہو گزرات ہو یوپی بیہار سب کچھ سبھی راجیوں میں کھان پان کی وستو بیچنے والوں کے دکان کے سامنے ان کی نیم پلیٹ ہونی چاہیے ان کا موبائل نمبر ہونا چاہیے اس لیے ہونا چاہیے کہ کوئی اگر ملاؤٹی بیچ رہا ہے ہم تھوکنا چلیے تھوکنا پر شاپ کرنا چھوڑ دیجئے مالی ہم پر ہم نے بسکٹ کھریدا اب بسکٹ نکلی ہے ہم نے بسکٹ کھولا دیکھا اس میں کچھ اور پڑا ہوا ہے اب اتنا دکان کا نام ہے نہ موبائل نمبر ہم کس سے سکایت کریں گے اگر ہم وہاں پہ ایسے چو کو فون ملا کے بتانا چاہے ہم ڈی ایم کو فون کرنا چاہے ہم کس کے نام پہ فون کریں گا اگر نام ہی وہاں کہ ہر ڈھابے پر ان کے مالک کا نام لکھا جانا چاہیے اب یا تو بھائی کاموریوں نے شکایت کی ہو یا لوگ گئے ہوں سرکار کے پاس میں تو اس کے ٹائمنگ پر اس کے اودیش پر کیونکہ اس سے جو ہے وہ دھارمک اور جاتی ہے بھیدبھاؤ بڑھنے کی سمبھاؤنا ہے اس کے وجہ سے بھی تمام سارے لوگ اس سرکار کے قانون پر سوال اٹھا رہے ہیں ڈلی سے بیویک کے ساتھ رویش رنجن شکلہ ڈی ٹی بی انڈیا